اسلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم کیا جاتا ہے آپ لوگ کو اردو ریڈیو ڈوچ رینڈ میں اردو ریڈیو ڈوچ رینڈ لے کر آتا ہے آپ کے لیے نہائیتی منفرد پروگرام جس میں ہم بات کرتے ہیں پسندیدہ شخصیات سے اس کے علاوہ ہم مشہور بلوگرز پوائنٹ وائٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہم آپ کے پسندیدہ سلمٹریز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارے اس پروگرامز کو دیکھتے رہیے انچوائی کرتے رہیے اور جناب اگر آپ نے ہمارے اسی طرح کے لائف پروگرامز دیکھ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب آپ نے فیس بک پہ ہمیں لائک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی یوٹیوب پیج وہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو اس طرح آپ ہمارے پسندیدہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں جناب آج ہمارے گیسٹ کون ہے جی ایک نہائیتی مشہور شخصیت مشہور ایکٹر جن کو میں کہنا چاہوں گی کہ وہ انہوں نے اس انڈسٹری کے دنیا میں جو ایکٹنگ کے جو انڈسٹری اس کے دنیا میں بڑا نام کمایا ہے اور ایکٹر بھی ہیں ہوسٹ بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں مطلب میں کہتے ہوں کہ پورا ایک کہنا چاہے کہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ یہ پورا ایک طرح سے پیکنج ہے جس میں ہم ہر چیز ان کے ٹیلنٹ دیکھتے ہیں اور یہ بڑے ہی اچھے طریقے سے ایکٹنگ بھی کرتے ہیں ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں اور بڑے ہی گھرے اور سچے ہاتھ بھی ہیں تو آئیے جناب آج ہم آپ کو ملواتے ہیں مشہور شخصیت سے جن کا نام ہے مانی تو میں انوائٹ کرتی ہوں اپنے پروگرام میں مانی کو بلکل اللہ کا کر رہا ہوں آپ سنائیں کیسے ہی ہیں ٹھیک ٹاک ہے بلکل ٹھیک ٹاک اللہ شکر ہے بہت لنبا آپ میں میرا اندرکشن گراری ہے اسے ہی لنبا میرا کریئر بھی ہے بلکل اس کو ڈیزرف کرتے ہوں میں تو کاؤں گی کہ آپ نے اتنے مصروف ٹائم میں سے ہمیں ٹائم تھیا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے بزی ٹائم میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اس کی ایک وجہ تھی ٹائم نکالنے کی جیرمنی میرا پسندیدہ بولک ہے اس کی فٹو بورٹی میں میرا پسندیدہ ٹیم ہے تو میں نے جو ٹائم ریڈیو کے لئے جو ٹائم میں انٹروی ہوگا جیرمن تو مجھے نہیں آتی تو میں نے اس کو دیتے ہیں ترائے کرتے ہیں صورتے آپ جیرمن بردھی پجے سکھا دیجئے گا بلکل بلکل ضرور سکھائیں گے میں باقاعدہ آغاز کرتی ہوں جنب سب سے پہلے تو میں مانی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ اتنے ٹائلنٹڈ ہیں آپ اور مطلب آپ نے ہر اس میں فیلد میں جو اپنا ٹائلنٹ میں کام کیا بڑا اچھا کیا میں یہ نہیں کاؤں کہ کوئی فیلد ہے اس میں آپ نے سوچاؤ کہ جی میں اس پر کام یہ نہیں کر سکتا تو اتنی انرجی جو ہے وہ کہاں سے آئی کیا بچپن سے ایسی انرجی تھی یا بچپن میں کیسا بچپن تھا مانی کا بچپن تو کھیل کو اتنی نکل گیا تھا بچپن کے ایک دوست بھی میرا بیٹا ہو پیش ہم نے صحیح زندگی سپورٹس کھیلے سوائی لائیب جو تھی وہ ورلڈ کپ سے ورلڈ کپ پہ نکل جاتی تھی ورلڈ کپ فوٹبال ورلڈ کپ ورلڈ کپ پرکٹ بس یہی سوچتے مارکن سے کھل جاتی تھی گوشت میں د وسلم بچپن رب سے بائشت میں کھلتا تھا بچپن سوچنے بیٹا مابیشت میں رات جاتی جاتی تھی سوٹبال کھلتا تھا خرکٹ کھلتے دے تو بچپن تو کھلتے 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 نہیں کھلتے نکل گیا مجھ سے لگتا کہ میں نے اچھا تھا صرف کھلتے کھلتے بکم میں نے کیا پورا نہیں کیا کیونکہ مجھے سمجھ میں نے کیوں کیا اس میں ہے کیا اس میں بات کیا ہو رہی ہے تو تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا یہ ایشو تھا میرا لیکن یہ تھا کہ میں ویسے بڑا سپونٹینیس سا لائف میں کھیلنے کود میں بڑا پیشنیٹ تھا اور تھوڑا سائی جو بات کی دل میں وہ موہ میں بول دیتا اس سنگ میں تھا ویٹی اور کومیٹی میرے اندر تھی نہیں تھی وہ مجھے بعد میں لیٹر آن بتا چلی جب میں اس پر آ گیا آپ کا تلیویجن پر آنے سے دو سال پہلے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اندر بیٹ بھی ہے تو پھر میں نے اس پر کام شروع کیا اور پھر میں نے لکھنے کے بعد پھر میں نے بلاخر ایک پہلا چینل آیا پاکستان کا انڈسفیشن وہاں سے یہ جتنے بھی سٹار آپ کے ابھی کے ہیں مشہور جب آپ جس کا بھی نام لینے چاہتے ہیں وہ ماہرہ خان ہو فواد خان ہو وہ سب کا وہ جو بیس سا انڈسفیشن تھا وہاں سے پھر میں نے سٹارٹ کیا اور پھر وہاں سے میں مشہور ہو گیا یہ ایک میں نے آپ کو سٹوری کو تھوڑا شور کیا ہے اچھا کبھی جسے بچپن میں اب آپ نے جیسے بتایا کہ اتنے زیادہ پڑھائی میں نہیں تھے کھیل خود میں زیادہ تھے تو کبھی والدین کی طرف سے کبھی کوئی ایسی ہوتا تھا کہ کوئی ڈر ہوتا ہو کہ امی زیادہ پٹائی کریں گے بھائی اببہ پٹائی کریں گے اگر میں نے پڑھا نہیں یا پھر ان کی طرف سے کوئی ایسا ہوتا تھا جو بیٹا آپ کو سلیکٹ کرنا ہے آپ کرو مطلب اس طرح کا ایک ہوتا ہے والدین کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ ہوتی ہے تو کچھ اس طرح کا تھا نہیں ایسا چھ کوئی strictness بھی نہیں تھی مطلب میرے اببو نے کبھی نہیں بولا پس یہ بولا جو کر رہے ہو اس تو پاس کریں تو آگے داؤ کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ یہ گریڈ لے کے آنے وہ A1 position لے کے آنے یہ ایسا کوئی پرشن نہیں تھا یہ تھا کہ بس ان کو بھی تھوڑے پریشان ہوتی ہوگی ان سے زیادہ امی کو ہوتی تھی کہ آگے کیا کریں گا یا بہن کو ہوتی تھی اببو نے کبھی بولا کہ بس کبھی راتوں کو میں باہر بیٹھتا تھا پوری رات تو وہ پریشان ہوتی تھی میں کرتا ہوں لیکن وہ کبھی دیکھ کے نومنی ہو جاتے تھے نہ میں کسی ڈرگز میں تھا نہ میں نے کئی اور چیز کی آج تک تو وہ یہ ہوا کہ کلین چٹی تھی بس ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ آگے کیا کریں گا بچہ یہ ایک مجھے بھی ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایسا جی نہیں ہے آپ اگر کو رائٹ اور رونگ کی صحیح بیشان کرا دے تو بچہ نکلی آتا ہے یہ تھا کہ ہمارا گھر جو تھا بڑا نیچرل سا ہے میری سسٹر ہو گئی میرے بھائی ہو گئے اس سارے فنکاریں اپنی نویت کے تو اببو کو ایسا جی ایفرٹ کرنی نہیں مجھے نہیں پڑی مجھے نہیں لگتا اببو نے ایفرٹ کی ہمارے لئے اور کام کیا اور ہمیں جو جو وہ دستے دے لیکن بیسے کبھی انہوں نے مجھے بیٹھ کے لیکچر بہت کم ہی دیا ہے بہت کم ہی دیا کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو بس یہ کہتا تھا کہ یہ فیل نہیں ہونا اس کو بس اپاس کر کے آگے جاؤ تو یہ تھا اور میں نے بی کام نہیں کیا اببو کو میرے رگرات تھا آخر تک جو کام تم کر رہے ہو اسی میں دگری لے دو بی کام کا تو ان کو سمجھ نہیں آرہا وہ کہتا تھا جو اگر تم تیلیویشن میں کام کر رہے ہو تو اسی بھی دگری دوں گی وہ لے دی باقی ایساچ کبھی بھی انہوں نے مجھے روکٹ ہوگا امی تھوڑی سخت ہی میری لیکن اببو نے کبھی ایساچ کبھی ہوتا تھا گھر لوگ کر دیتے تھے صبح جب میں پانچ بج آتا تھا خر میں تو مجھے لوگ ملتا تھا بڑا بسکا ہوتا تھا پھر میں آٹھ بجنگا انتظار کرتا تھا پھر میں اس ہی سامنے گھر پہ سامنے ہی لے یہ ہوتا تھا بلکل بہن بھائیوں میں کس سے زیادہ bonding ہوتا ہے کہ ایک بہن یا بھائی میں سے کوئی ایسا ہوتا جو بے بیس ٹرین ہوتا ہے میرا بھائی شانی جو ہے وہ میرا کلوس تھا زیادہ اور مجھ سے چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے ساری مسیاں کی ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک ٹائم تک کی ہیں پھر اس کے بھی اپنے دوست سے آگیا لیکن شانی کے ساتھ ہم کرکٹ وغیرہ کھیلنا مذاب کرنا جو بھی جو ساری جو دو بھائیوں میں جو گیپ جن میں کم ہوتا وہ ہی ان کی ہوتا تھے باقی بھائی بھائی اور چھوٹے تھے عمر اور حسن تو یہ شانی کے ساتھ تھوڑا ایشہ کے ساتھ بھی تھی لیکن شانی کے ساتھ میرا یہ تھا کہ ہم ہر مستی ہر مذاب ہر چیز ہمیں پتا ہوتے تھے اس کے لاؤں کوئی ایسی شرارت ہوئی ہو بچپن میں کہ اس کے بعد اتنی اچھی خاصی پٹائی بھی ہوئی ہو یا وہ ہمیشہ یاد رہے کہ اسکول میں میں شرارت کری تھی یا گھر میں کوئی ایسی شرارت یا کچھ ایسی بچہ کر لیتا ہے شرارت کے پر زندگی پر یاد رہتی ہے تو کوئی زندگی میں کبھی ایسا شرارت ہو تو آپ ہم سے شیئر کریں وہ سیمپل تھا جب آپ گریڈز کام آتے تھے تو یہاں ٹیپس اچھا نہیں ہوتا تھا اببو کے سائن سینگ نیچر مجھے آگے تھے وہ اببو کے لئے ارٹسٹک سینگ نیچر تھے وہ پکڑ میں بھی آجتا تھے اببو کے بڑے الگ طرح کیا تھے وہ ایس الگ بناتے تھے تو انہوں نے پڑھا اچھا تھا انہوں نے پڑھا اچھا تھا انہوں نے پڑھا 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 میرا یہ مصنہ تھا میں پھر وہ کرتا تھا اور پھر پکڑھائی ہو جاتی تھی سکول میں جا کے اببو کو خیراجتہ کبھی انہوں نے بھلایا نہیں لیکن یہ ہوا تھا ایک دفعہ میں ایک دفعہ میں میں فیل ہی ہو گیا تھا اور شانی بھی فیل ہو گیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اببو کو یہ پیپرز بتانے چلیں تو ہم نے ان پیپرز کو ٹرین کی پڑھری کی نیچے چھپا دیا تھا پتہ نہیں ہم اتنے بے وکوف سے کہ اببو نے وہاں پہنچنا تھا ہم چاہتے تو پھاڑ کے پہنگ لیتے کہ ہم نے وہ کھڑا خود کے اس کو دفنا دیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چاہتے تو یہ وہ معصومیت تھی جو ہم نے کی تھی ابھی سوچتے ہیں تو ہسی آتی ہے کہ اگر بھی بھاڑ کے بھنگ دیتے کیونکہ میرا گھر میرا سکول سے بہت دوس ایسی پتہ نہیں لین میں آیا کہ کوئی دیکھ نہ لے تو ہم نے وہ کھڑا خودا اور اس کے پیپر دفنا دیا اور پھر ہمیں وہ ٹریک کیونکہ وہ زمانے میں عزیز بھٹی پاک بیچ میں آتا تھا اس کی بارے میں اببو کو پتہ لگا یا امی کو پتہ لگا گھر والوں کو وہ ان کو پتہ جانی جاتا تھا کہ جب سب کے پیلٹ آجتا تھا ہمارا نہیں آتا تو پتہ جان جاتا تھا لیکن یہ کہ مار تو پڑتی تھی امی سے بھی بڑھ جاتی تھی اببو سے بھی بڑھ جاتی تھی ایسا نہیں ہے لیکن ایس سچ کوئی مار نہیں پڑی اببو نے میکسمم ایک جوتا ہی مارا ہو اس سے زیادہ مجھے نہیں رکتا مجھے مارا بھی ہو چھوٹوں پہ دا سختی ہوتی تھی میرے بھائی پہ سختی ہوتی تھی کیونکہ وہ بود سے کہتے تھے یہ کلو 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 یہ کلو کلو مجھے ایس سچ مارا نہیں چھیکھتے تھے جیسے میں چھیکھ رہا ہوتا مضامر لپڑھ جاتا وہ ایک نومل تھا لیکن ایس سچ مار مجھے یاد نہیں یادگار مار پڑی ہوئی لوگ کہتے ہیں بیلٹوں سے مارا یہ مارا وہ بھی ہو گیا ہوگا بیش میں لیکن وہ اتنا نومل تھا کیونکہ سکول میں بھی ٹھنڈے پڑھتے تھے سکول میں مجھے یاد ہے کیونکہ ہم لیٹھ فیس دیتے تھے ہوتا تھا وہ بھی تنخوابہ آری بھی جاتی تو ہمیں ایک صدا ملتی تھی کہ ہمیں گراؤن میں جو ہے وہ جیسے پوش اپ پوزیشن میں کھڑا کر دیا جاتا تھا پوش اپ پوزیشن میں اور دھوپ میں بہت سارے بچوں تھی جو فیس نہیں دے پاتے تھے تو اس میں سے میں بھی ہوتا تھا تو میں نے کہا تلویی بھلو ہی آج کا دن تو نکالو اور یہ صدا لے تو ہمارے سار ہوتے تھے سار جو تھے و جس کا چیسس نیچے �ٹھا تھا تو وہ ایک بقایدہ اگر اب میں سوچتا ہوں تو بہاں فیزیکل ایکساز بھی تھی بقایدہ تو ابھی والا بچوں سمجھ بھی نا پایا تو ہمیں وہ پھر مزا آنا شروع جاتا جب ایک سر کے راؤں چل جاتا تھے تو ہم بچھا جاتے تھے، سر اوپر آتے تھے، پیسر آتے تھے، اوپر چل جاتے تھے تو یہ چیزیں تھیں، یہ مجھے یاد ہے کہ ہم اتنا تف ٹائم ہمیں ملتا تھا تو ہم اتنا تف اور رف بچے ہو گئے کیونکہ ہم ایٹیز اور نائنٹیز کے بچے ہیں تو اتنا رف اور تف بچے ہو گئے کہ ہم غکڑ حضم پتھر حضم بچے ہیں اور ہر طرح کا مشکل آفت توفان آ جائے ہم اس ساہ جاتے ہیں، میں باتا ہے کہ اس سے بھی worse دیکھا ہے اس سے بھی worse دیکھا ہے، کرپیوں دیکھ لیا، ہرتالے دیکھ لیا مطبک کراشی میں انکام کی ہرتالے ہو رہی ہیں تو تین تین دن کی ہرتالے ہو رہی ہیں سیکٹر انچارج دیکھ لیا جسے ہم درتے تھے مطبک یہ سب دیکھ لیا تھا، تو یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ تو بہت نوعمن لگتا ہے جو اب ہوتا ہے نوعمن ہے بلکل دوسری باری ہے، میں ہیچہ بلتا ہا آپ اپاٹمنٹ پہ راتا تھا ہاں ہاں جی 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 آپ کی پوچھے دی ہاں نہیں نہیں میں وہی پوچھتی میں نے کہا بھی آپ نے ذکر کیا کہ کراچی کے جو حالات تھے تو میں بس وہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے اب آپ کی بچپن ختم ہوا جب جوانی میں آئے تو پھر سیاست میں آپ کا کچھ تھوڑا بہت وہ ہو گیا تھا تو اس میں پھر مسئلہ تو نہیں گھر والوں کی طرف سے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے یہ بچہ اور کیا ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات آپ کو جیسے پتا ہے تو ان کو کس طرح پر ہندری کیا کیا وہ اچھلی میرے اببو جو تھے وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرے اپنا 11 سال جو تھے اسٹکر میں زائے ہو گئے کیونکہ میری سیاسی ایفیلیشن تھی ایک پولٹیکل پارٹی سے میرے 11 سال برباد ہو گئے پورے پورے اور اببو سوٹ تیلیویجن کے ٹاپ ایکٹر تھے ان کے بڑے ہت ڈرامے خدا کی بس تھی ٹاپ ایک چیز تمہیں بھی پیٹی پرو ہو تمہیں بھی انٹی ہو اس کا مخصان ہوتا تھا مجھے 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 بھی شمار شوز مجھے میں رہا ہوتا تھا میرے ہاتھ سے چلیجاتے تھے کیونکہ اینکہی امکی چینل ہستے اینکے چینلز میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ ہمیں نہیں آنے دیتے تھے اور یہ تین چار سال تھی رہا ہوتا تھا تو اس کا مسئلہ ہوا مجھے جانی خطرہ بھی ہوتا تھا لیکن ہمارے دھنکیاں دیتے ہیں مارے باریں گے نہیں ان کے کچھ پیٹھن لوگ ہوتے تھے جو کسل کرتے تھے تو مجھے تو مجھے تو نہیں ماریں گے تو یہ ہوگیا پھر اس کے بات یہ تھا کہ وہ تائم مشکل تھا ہرا کو ایسا جتنی انڈسٹیننگ پولٹیکل نہیں تھی اس لئے اس نے مجھے کبھی روکا نہیں کبھی کبھی روکتی تھی کہتی ہے تم کیا کر رہے ہو لیکن اببو مجھے بولتے تھے امی مجھے بولتی تھی کہ نہ کرو نہ کرو جی تم کیا کرتے ہو اببو سمجھاتے بھی تھے یہ تھوڑا سا ایک یشو تھا ابھی بھی ہے کیونکہ بعدہ میں نے پیٹی آئی چھوڑ دی پھر مجھے اکل آگی لگتا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک بڑا زبرتر لائف شو بھی کیا تھا جس میں آپ نے بوستنگ کری تھی اس بر کے ساتھ تو وہ شو آپ کا بڑا ریلیٹری پہ مپنی تھا اس پہ آپ بڑا ہی سچ بولتے تھے بڑا کھرا سچ بولتے تھے تو اس کو کیوں بند کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ اس کی کمی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی پرامز کی کمی ہے کہ اتنا ریل اور اتنا ایک بڑی بولنا تو آج لگتا ہے آج کل کی زمانے میں ایسا کچھ ہے نہیں بلکل ہے ایسا وہ زمانے کے شو کھٹرین شو ہوتا ہے یہ دوزہ سات سے دوزہ یارہ کی تینچہ سالی شو جلتا ہے ہمیں پہمرا بین بھی کرتا تھا پھر ہمیں کسی اور چانل سے آتے تھے پھر ہمیں پہمرا بین کرتا تھا تو یہ چلتا رہتا تھا لیکن اس سے پہلے جو میرے شو جو ہٹ ہوا جو سب سے پہلا پاکستان کا روڈ شو تھا جو میں نے ہی کیا تھا ستویٹس کے نام سے دوہ دار ایک میں وہاں سے میری کہانی سٹارٹ ہوئی پھر میرا جو سب سے ہٹ شو گراما آج تک کا جو سب کو بتا ہے سب سیٹ تو سب سیٹے اور روڈ شو میرا اکساز ہٹ ہو گئے جب اکساز ہٹ ہو گئے تو پھر میں نے میوزک شوز بھی بنائے مانی سیز مانی ازم اور اس کے بعد پھر سڑک چھاپ اور مانی گیری اور بشو مان شوز کرتے کرتے پھر یہ اسفر مانی شو ہم نے ہی کیا کیونکہ اسفر ہمیں دوست تھے بڑچے تو مجھے ریڈیو شو آفر رہا تو ریڈیو شو کے بعد مجھے ٹیلیویزن شو آفر رہا تو میں نے وہ شو کیا اور وہ اپنی نویت کا ایک ہی کی شو تھا بے خیال میں ایسا شو کبھی ہوا نہیں دوبارہ کیونکہ جو ہماری ایکسپرینسز سے وہ ہم نے ایکسپرینسز سچ کی طور پر بتایا ہے ہم نے بولا کہ پہلے سچ ہم بولیں گے اپنے بارے میں اور ہمیں رگتا تھا کہ سچ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے بارے میں بولیں پھر وہ آپ سامنے والے کو بولیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے بارے میں سچ بولتے ہیں تو ہم نے اپنے بارے میں سچ سے سٹارٹ کیا اور پھر یہ ہوا کہ اللہ بھلا کہہ رہے وہ شو بڑا ہٹ ہو گیا وہ اس میں بھی تھریٹس آتی تھی کیونکہ ہم اپنے بارے میں سچ بولتے تھے پھر ہم کسی کے بارے میں بھی بولتے تھے بلکل تو اس میں تھریٹس تھی اس پارٹی سے اس پارٹی سے بغرہ بغرہ وہ آپ کے لئے بڑا چیلنج تھا میں سمجھتی ہوں اس وقت کے زمانے میں دو جوان لڑکے بیٹھ گئے جناب اور ایک شو کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ بڑا چیلنج ایک شو تھا مگر بڑا اچھا چلا وہ اور لوگوں کو بڑا پسند آیا سب سے بڑی بات یہ یہ وہ ہومر کے ساتھ شو تھا میرا انگل ہومرس ہوتا تھا اس پر سوڑا سیریس ہوتا تھا ہم نے بانٹا ہوا تھا اس شو نے ایک ٹرنڈ رکھی جو اچھل جتے بھی بلوگر یا بلوگنگ جو کرتے ہیں یا جو کی سٹائل ہوتے ہیں انٹرنیٹ ویب اور یہ جو بڑے مشہور والے بھی ہیں یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ اس فرمانی شو دیکھا ہوا تھا اور ہم اسی کی کوپی کرتے ہیں یا ہم اسی جیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا تقریبا ہم اسی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز ایک طریقے سے جب یوٹیوب کا وہ ٹرنڈ نہیں تھا اس سے پہلے سے ہم نے وہ ٹرنڈ چلایا اور وہ ایک بڑا ہٹ چیز تھی وہ اپنی دور سے بہت پہلے کی جیس تھی جو ہم نے کی اب وہ شو مقبول ہو گیا اب اس کے بعد جناب شادی ہوئی ہیرا آپ کی زندگی میں آئی تو ایک طرح سے چینج ہو جاتی ہے لائف تو اس وقت کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ بڑا معاملہ میں چھوڑ دوں اور ایک دم اب اپنی شادی شدہ لائف میں میں اس طرف آ جاؤں یا پھر لگا آپ کو کہ نہیں میں اس طرح کے شو کرتا رہوں گا لائف چوز اور اس طرح کے نہیں نہیں وہ ہوا بھی شادی کے بعد پھر میں نے وہ شو چھوڑ دیا اس پر منی شو میں نے ختم کیا اور پھر میں نے شو کیا ہم ٹیم میں سٹارٹ ہم دو ہمارا شو جو کہ زیادہ فیملی اورئنٹڈ شو تھا لیکن میرا ستائل پتا ہاں اور ہیرا پہلی دفعہ اس میں آئی تھی ہیرا اس سے پہلے نہ کبھی ٹی وی کر چکی تھی اس کا کوئی ایکسپیرینس تھا شادی کے فوراً آٹھ دس مہینے بعد میرا خان میں ایک مہینے کا تھا اور ہیرا کو نو کلو تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور میں وہ شو پورا سمجھتا تھا تو وہ شو ہم نے تین سال کیا پھر ہم نے ایک اور شو کیا مانی سرنائٹ وہ دو سال کیا اس طرح پھر ہیرا میرا کمبنیشن شروع ہو گیا پھر ہم نے درامک کیا پھر ہم نے شو کیا اور پھر یہ سب سلسلہ چل پڑا اور پھر میں نے وہ تھوڑا سا زیادہ کانٹروورشل چیزیں تھی وہ کرنا میں نے ایسا سے کم کی لیکن میں نیچر کا حصہ میں کرتا ہوں کہ چھوڑ چھوڑی سے جائے میرا اندر ہے کہ میں کچھ ایسی پکڑتا ہوں جس پر میں بات کرتا ہوں یہ تو ایک ہے چیز سے زائر سے آپ کو چھوڑ سکتا یا ختم نہیں کر سکتا تو یہ تو ایک ہے ماشاء اللہ سے آپ لوگا بھو پر ایم بھی دونوں کا جو آپ کا تھا بڑا مشہور ہوا تھا اور پڑا لوگوں نے پسند کیا تھا اور اس وقت ہرا کا مجھے یاد ہے کہ ہرا بھی بلکل ناسمجھ سیک چھوٹی سی ماسوم سی ترہا ہوتی تھی اور اس میں وہی بات ہے کہ آپ نے اس چیز کو کافی لے کے چلے اور اس کو ماشاء اللہ مکول کیا اس کے ساتھ 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 میں یہ پوچھوں گے کہ مانی چلو بھئی سکرین پہ بہت مشہور ہے اور کافی کام کچھ کیا ہے گھر میں کبھی کوکنگ شکنگ کری ہے مانی نے یا کبھی گھروالوں کے لیے کچھ اچھا سا کوکنگ کری ہے کہ بھئی آپ میری طرف سے آپ لوگ یہ کھائیں میرے ہاتھ کا تو کبھی کوکنگ بغیر میں انٹرسٹ ہوا ہے بہت بہت انٹرسٹ ہے بہت بہت انٹرسٹ ہے کیونکہ ہمیں کسی اور کی ہاتھیں کھانا بسند نہیں تھا تو انکل کو میرے ہاتھیں مجھے انکل کی ہاتھیں کھانا بسند تھا تو اکثر جب ہم فارغ ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے آج کیمہ مٹر بنائیں گے آج کڑائی بنائیں گے تو وہ ہم ملکے بناتے تھے اور بڑا مزا آتا تھا کٹا کٹ بنا لیا کچھ اور مٹن سٹھو تو وہ چیزیں انکلوں میں بناتے تھے اور ہرا بھی کھاتی تھی یا کبھی ہرا شروع ہو جاتی تھی تو یہ ناشتہ جو ہے میرا ہوتا ہے انگلیش بریک فاست پر مناتا ہوں اس کے اندر وہ ہش براونی ہوتا ہے تو یہ چیزیں مناتا ہوں میرا فیوریٹ ہے مو صبح میں ناشتہ ایسا میرا ہوتا ہے اور میں یہ کسی کو ہاتھ بھی لگا نہیں دیتا وہ ہرا کو بھی میں ہی کھلا رہا ہوتا اور ناشتہ وہ میں ہوتا ہے تو یہ ایک نوع لٹین ہے ہم لوگوں کی کیونکہ زیادہ تر شوٹس پہ ہوتے ہیں یا کام پہ ہوتے ہیں تو کام پہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ پر بیچ کا سکپ کر کے رات کو کھاتے ہیں ہمارے بیسی بڑے ایشوز ہوتے ہیں شر turmoil ہر ایشوز ہوں دن ایشوز ہوتے ہیں ہیرامے پر نیزے opportunities کبھی ہم بہت کھاتے ہیں ہر ایشوز کردی ہیں وقت فives پر مہت ہوتے ہیں دن ہی بھائیلikt нید تو یہ ہوسion کی آپ soi میں بھائی دراموں اور پر ہوتے ہیں آپ دردیویا 30% اور اس کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں میں پوچھنا چاہوں گی مانی کہ آج کل کے درامے جنہیں ان میں بڑا ایک طرف رجھان جا رہا ہے خودکوشیوں پر میں نے ابھی تک جتنی بھی درامے دیکھیں ان پر آپ کو لگتا ہوگا کہ اس طرح کے ٹاپکس ہیں کہ ان میں جناب خودکوشیوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہیں تو کیوں ایسا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ڈائریکٹر اور ایسے رائٹر اگر آپ دیکھتے میں یہ ظاہر ہے اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ کس طرح سوری کو لے کے چلا جاتا ہے تو اس طرف رجھان کیوں کروایا جا رہا ہے کیونکہ مہاشرے میں یہ رجھان ہے لوگ ان کو فائننشل کرائیس چل رہا ہے مہاشری جو ہے وہ کہتے ہیں ایکنومک کرائیس ابھی ہے ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے لوگوں کو لڑکیوں کی اشاریاں نہیں ہو رہی ہیں یہ بے شمار مسئلے ہیں اسی لیے خودکوشی کا بھی ایک ایک اینگل آتا ہے جب لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں انزائیٹی میں ہوتے ہیں جب ان کو سیکلوجیکل ہوتے ہیں تو وہ اس طرف بھی جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا جیسے یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے یورپ اور امریکہ میں تو ہرکا ایک لائر اور ایک سیکرٹرس ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے انپورچنٹلی جس کی بجرے سے خودکوشی کا نوبت جاتی ہے ورنہ اس کی دبائیاں ہیں اس کو ٹیپر ڈاؤن کیا جاتا ہے تو یہی چیز جو ہے پھر ڈراموں میں بھی آتی ہے ڈراموں میں بھی یہ چیز دکھا جاتی ہے ریالٹی دکھا جاتی ہے اور ریالٹی یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے ایسا ہو رہا ہے اس کے لائبہ لڑکیوں کی شادیاں بھی جیز نہ ہو رہی سے نہیں ہوتی ہیں ایسا ہو رہا ہے پھر لڑکوں کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ اتنا کمائیں گے تو شادی ہو گی ان کی ایسا ہو رہا ہے یہاں پہ بجلی گیا ہے پانی نہیں ہوتی کراچی میں پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے تو ڈراموں میں وہی چیز دکھا جاتی ہے کبھی بہت خلیشتے کر دیتے ہیں ڈرامے کو یہ تھوڑا غلط ہوتا ہے بہت میں ٹوپکس اور بھی ہیں نئی چیزیں اور بھی ہیں وہ نہیں آتی ہیں یہی ٹپکل چیزیں آئے جاتی ہیں لیکن یہ منجانے جو بگ جاتا ہے آرام سے اور یہ بھیجتے ہیں تو جو کہ انفرچنیٹ بھی ہیں لیکن ان کا وہ چسٹیپہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایسا تو ہو رہا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے اب ہم یورپ کی طرح ہم جرمنی کی طرح یورپ کا نمبر ون ملک تو نہیں ہے جرمنی ہے جرمنی ہے جرمنی میں وہاں پہ وہ تفریق کے طرح بھی ہیں یا تو کوئی ایک امیزمین پاک نہیں ہے ایک پرپر طریقے کا اتنا بڑا شہر جس میں ہم رہتے ہیں کراچی میں اتنا دور جا کے بیریہ ڈاؤن میں ایک پارک آتا ہے تو یہ جب چیزیں نہیں ہوتی یہ دسکرمینیشن ہوتی ہے تو پھر لوگ دو تیری کے سے ریاک کرتے ہیں یا تو پھر وہ خلاف ہو جاتے ہیں تحریکی چلاتے ہیں یا پھر وہ خطوشی کر لیتے ہیں بچارے دیپریشن میں آکے تو دیپریشن بہت بہت مسئلہ ہے جس کی ایڈرس نہیں کیا جائے لوگ پاغل ہو جاتے ہیں لوگوں کے دماغی حالت تویسی رہیتی نہیں ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہوتے ہیں شدوسفرینیہ ہو گیا obsessive compulsive disorder ہو گیا اس کو تو ہم تچ ہی نہیں کرتے میرے خواہر میں ڈراموں میں یہ چیز تچ کرنی چاہیے جو ڈراموں میں تچ نہیں ہو رہی یہ چیز اگر تچ ہوگی یہ ریل اشیوز ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہم ادگر دیکھتے ہیں جاننے والوں کو دوستوں کو یہ مسئلے ڈرپیش ہوتے ہیں لیکن ہم اس پر مٹھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ بات بہت نہیں نکلتے چاہیے لیکن ڈرامے میں یہ ہی دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے تھوڑا ڈرپیش ہے تو آپ کے چیز پر مانے کہ ان چیزوں کو آپ ایسے رائیڈر اور ڈریکٹر اس کو تھوڑا سا پوزیٹیوی میں لیا جائے کہ اس چیز کو ختم کر کے کہ کوئی ایسے ڈرپیش دکھائے جائے جس سے ان چیزوں کا حل مکلے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے نہیں نہیں حل نہیں ہے حل نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو تھرڈ والڈ نیشن ہوتے ہیں وہاں پہ ایسی نیگٹیو چیزیں ہوتے ہیں اور وہ بکتی ہیں چاہے وہ پاکستان ہو انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو یہ جو ہمارا خطہ ہے یہاں پہ یہی چیزیں وہی چیزیں بکتی ہیں جو کہ نیگٹیو ہوتے ہیں دیکھ لیں انڈیا میں شاروخ خان کی بیٹے کا مسئلہ ہوا وہ مسئلہ شاروخ خان کی بیٹے کا ہے اور شاید بتا نہیں مسئلہ ہے بھی نہیں ہے لیکن اس نے ترکے بنایا گیا لیکن یہ ایسیو جو ہے اتنا بڑا تھانی کیونکہ یہ ایک ایسیو ہے چھوٹا دا ایسیو جو اس کا پرسلل مسئلہ ہے جو بھی ہے تو یہ یہ ایسیو ہیں کہنا میں اسیو کی چیزیں ہوتے ہیں وہ یہ ان معاشروں ہوتے ہیں جو تھرڈ ورلڈ معاشرے ہوتے ہیں جہاں پہ اسیو اسیو میکرز ہوتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا ارے وہ کیا ہو گیا کیونکہ وہاں بے روزگاری ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے پانی نہیں آتا ہے ہاں پہ جس ملک میں دلوارے ہوں آپ پانی کا تو وہاں پہ پہ ایسیو ایسیو لوگ اٹھا کے اپنی انٹیٹینمنٹ اس سرہ بوری کھاتے ہیں بیانا امیوزمنٹ پاک ہے ایسیو پاک ہے پروپر والے سمجھلیے تو پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں ٹپڈ ڈاون نہیں ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ہی ہائلائٹ ہوتی ہیں اور پھر ڈرامے بھی ایسی بنایا جاتے ہیں ڈرامے بھی ایسی بنایا جاتے ہیں جو کہ جس پہ مسالہ ہوتا ہے جس پہ لوگوں کو مزہ آٹا ہے مزہ جتنے تھرڈ ورلڈ نیشن سے جب وہ پست مائنڈ کے ہو جاتے ہیں وہاں پہ یہ دو روپے کا اخبار بھی بکھتے ہیں یہ جو کہتے ہیں تیبلویڈز ہوتے ہیں جو کہ بکھتے ہیں انگلینڈ بغر میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں زیادہ بکھتے ہیں پاکستان میں ادھر ادھر بغر میں کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ چکر یہ کہ یہ ٹھرڈ ورلڈ نیشن ہے ہم لوگ اور یہاں پہ یہ مسالہ بکھتا ہے ہولی وڈ میں ایسا نہیں ہوتا یہ آپ کا آگے تلے جائیں اور جو انڈسٹری بڑی ہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن یہاں ایسا ہوتا ہے مانی آپ کیا سمجھتے ہیں ہم حقیقت پر مفتنی جو سٹوریز ہیں ان کو کیوں نہیں فالو کرتے ہیں اپنے ڈراموں میں یا فلموں میں آپ ماشاء اللہ فلم بھی بنا رہے ہیں ماشاء اللہ کی چار فلمیں ہیں تو آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں جیسے یہاں پر بچوں کے ایسے شوس ہیں اس کے علاوہ اور بھی ایسے شوس ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ایسی فلمیں بنیں گی ہماری تلویجن نسٹری تو بہت سٹرونگ ہے لیکن فلمیں ہم ابھی بھی مار کھاتے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی صحیح فلم نہیں ہے ہم بہت انسپارڈ ہیں انڈیا کی بولی وڈ کی فلموں سے جو گوویندہ چانکی پاندے گوویندہ اور اس کی حدیت نہیں کہنا میں اللہ اللہ تیرے سنجیدہ تلویجن نسٹری ہم اس سے ہی انسپارڈ ہیں اس سے نہیں نکل پا رہے ہیں تو جب اس سے ہم نکلیں گے تو ہم ریل فلمیں بنائیں گے کچھ مسئلہ ہے فلموں میں ہمارے آ رہے ہیں کہ ہم ریل سٹوری کو صحیح پوٹے نہیں کر پاتے اس کی صحیح فلم مندی نہیں کر پاتے کچھ ایسی ایسیو ہیں یہ فیٹ ہے ریل سٹوری سے اٹھاتے ہیں تو اس کو صحیح پبلک کی نمز نہیں پکڑے جا ہمیں شاید بہت ٹائم چاہیے ٹائم چاہیے ٹائم چاہیے بڑا اچھا لگا اپنے اس طرح کی جو آپ سے باتیں میں نے سنی اور آپ بتا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آگے انڈسٹری میں آنے والے ڈرامے یا فلمیں تھوڑا سے اچھے ہونے والے ہیں میں بتائیں جیرمنی میں کون سی نہاری مشہور ہے جیرمنی میں کون سی نہاری سے مراد آپ کے کھانے کے متعلق ہے کون سا پاکستانی ریسپر مشہور ہے جیرمنی میں میں جس جگہ رہتی ہوں یہاں پر تو فیلحال ہم لوگ پاکستانی کھانوں کے لیے بڑے ترستے ہیں اور فرینکفرٹ میں کچھ ایسے ریسپرنٹ ہیں جن میں انڈین ریسپرنٹ اور پاکستانی ریسپرنٹ ہیں اپنا جیسے کہتے ہیں نہاری بیجتے ہیں مگر وہ بات جو ہمارے کراچی نے جناب وہ آپ کو کہیں نہیں دے گی میں تو کہتی ہوں کہ میں میں گئی تھی تو انگلینڈ میں میں نے بڑا انجوائی کیا تو میں آپ سے پوچھوں گی بلکہ آپ ہماری امریکہ گئتے ہیں تو آپ کو لگا کہ پاکستان اور امریکہ میں کوئی فرق ہے کوئی نہیں کوئی نہیں پاکستان جس جگہ میں گیا تھا مجھے تو گھومنے مشکل ہو گئے گھرے ہی نہیں مل رہے تھے میں تو بقایتہ اس علاقے میں جاتا تھا جہاں گھرے ہوتے تھے وہاں شدید دیسی لگتا ہے پوری فلائٹ بھر بھر کے آئی ہیں ادھر کی طرف بلکہ جنرمن لڑکی ہیں جنرمن لڑکی ہیں مجھے پتہ لگا کہ یہاں پر جب ان کی جنگ ہوئی تھی تو جنگ میں جو ہے کیونکہ اس وقت کتنا کیمکل اور انتے زیادہ حالات سے ہو گئے تھے کہ پیدایشیں جب ہونے لگی تو بچے بڑے مازور اور چھوٹے پتکے پیدا ہونے لگی انہوں نے وہاں پر جو ہے اصلی ایک روائل جیلی ملتی ہے جو کہ انہوں نے خاص اپنے جنریشن کو لمبا کرنے کے لیے جو ہے ہر فوڈ میں استعمال کری تھی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو ہر فوڈ میں روائل جیلی استعمال ہوئی بھی ہے تو ہماری قط جو ہے وہ اتنے لنگے ہوتے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے یہ مجھے نہیں پتا مگر میں نے یہ پڑھا ہوا ہے جرمان جرمان جڑکی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ بھیوں ہی دیکھنا پڑتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بج آپ یہ ترکیش ہی تنے کیوں رہتے ہیں یہ بتائیں ایتنے بھرے ہیں ترکیش آپ اور وہ جرمان بھی جو ہے میں نے دیکھا ترکی بہت آتے ہیں بلکل ترکی جو ہے یہاں پر اس وزا سے کیونکہ وہی بات ہے کہ جب یہاں پر جنگ ہوئی تو جنگ کے پاد یہاں پر اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے جرمان خاص طور پر نہیں تو جو مجھے معلومات ہے وہ آپ کو فرام کر رہی ہو سکتا ہے یہاں پر اور بھی یہاں بہت 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 بھی duas set Jana Cart mehrere اور جوسراخ، معلومات از کروق میں سکتا ہے اسے جنت کا ہے یہاں محمر سکتا ہے وہ ہر سکتا ہے اورشکہ ہیں ب segu定 y��har اور یہ یہاں پر بہت ہے ambaس کے سین ہے وہ دو سب سے بڑے sadھ جنگ انی pipeline واقع قائم اس قابل قدو گانündگو گان نے یہاں جنگ سے جنگei جنگ سے Toep اور وہ ترکیس ہے اس کی اما بر ترکیس ہے کافی سار سٹار ہیں جو ہاں جرمانی میں رہتے ہیں آپ کو یہ بتائیں آپ کو کب وزیٹ ہو رہا ہے بس یہ جیسے کوئی کبی ختم ہوا ہمیں آجیں گے ہمیں تو بڑا شوق ہے ہمیں جب ہمیں جو اوارڈ کے لئے اور میں بلکہ دروں میں جو لگتا ہے جو لگتا ہے میں جرمانی آسکتے ہیں بلکہ آسکتے ہیں بلکہ آپ اپنا پورا پلان بنایا بلکہ آسکتے ہیں ہمیں جرمانی چکر لگیں تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا مجھے بہت پسند ہے جرمن قوم اور بڑی خوددار قوم ہے بڑے ان کی ہیٹری ہے کیسے انہوں نے بڑا کیا کیا حساب کتاب کے کیا حساب کتاب کے آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاؤں کہ یہاں پر انگلیش نہیں بولی جاتی اتنی زیادہ جو ہمارے ہیں پاکستان میں جسے ہمارے ہیں تو میں تو سبجھوں کہ جتنا محبت جرمن اپنے زبان سے کرتا اور کلچر سے کرتا ہے وہ شاید اور کہیں ملک میں میں نے دیکھی نہیں ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ چیز کے ان کو بڑی اپنے زبان سے وہ لگاؤ ہے میرے میری فیورٹ ٹیم جو جو جورپنی کی ہوتی جب وہ اور جب میرا دل خوبتا ہے جب جورپنی کی ٹیم ہارتی ہے جب جرمنی کی ٹیم ہارتی ہے مجھے تو سارے برین مونک کی ٹیم ہے میری فیورٹ ٹیم ہے برین مونک جب تباہ کرتی اگلی ٹیم کو وہ اگلی سے نہیں ہوتا ہے اور جرمنی کی ٹیم کم کرتی نہیں اگر کرنے پہا ہے یہ میرا دوست جو بھی فیصل آیا پیچھے گئے اور میں بہت شوق سے دیکھتے ہیں اگر آپ ایکٹر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے پھر میں آپ سے یہی سوال اس جگہ پوچھا میں ہوکی کلتا تھا اور جرمنی کی ٹیم بڑی اچھی ہوکی ہے اور بیسکلی میں فوٹبول بھی بہت شوق سے کھیلتا یا میں کسی کلپ میں کوئی کام تو کلپ میں کوئی کام تو کر رہا ہوتا بلکل بلکل بہت اچھا لگا آپ سے بہت شکریہ بہت اپنے ٹائم دیا ہمیں بہت اچھی گب شپ رہی ہماری اور مجھے آپ نے اپنے ٹنٹی ٹائم میں سے ہمارے لئے ٹائم نکال تو انشاء اللہ اللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اور ہرا کو دونوں کو بہت کروں گے آپ لوگ نے آنے سبوری میرے پرام بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جتنے بھی فینز ہمیں دیکھیں گے جو بھی پوری یورپ میں رہتے ہیں پورے پاکستان میں رہتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں بہت شکریہ بہت پیار کرتے ہیں لوگ ہم سے مجھ سے ہرا سے بہت پیار کرتے ہیں اور پیار کیا ادھار جب ہوتا ہے جب ہم پاکستان کے باہر جاتے ہیں تو ہمیں وہ محبت جو ملتی ہے وہ ہمیں بہت پسند آتی ہے اور ہم بہت دل سے پیار کرتے ہیں پیار سے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے میسیج جہاں زائر سے آتا ہے سنیں گے انشاءاللہ پھر میں امید کرتے ہوں کہ نیکس پرائم میں آپ دونوں کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے جی نازجین و حاضری آپ نے دیکھا کیا مزیتار گپ شب ہماری چلی ہے اور ہم نے کیا باتیں کری ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ پرائم پسند آیا ہوگا اگر جناب آپ لوگ کو یہ پرائم پسند آیا ہے تو آپ نے اردو ریڈیو ڈوجرن کو فیس بک پر لائک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ نے جو ہے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس پرائم میں پھر حاضر ہو جاؤں گی جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ مونہ کو اجازت دیجئے آپ نے اپنا بہت سارا خیال لکھنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ مونہ